بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سے رائس کی ریسپی لے کر آئے ہوں فجیتہ رائس سے کھانے جا رہی ہوں جس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اس کو بنانے کے لئے آپ کو بہت زیادہ کوئی ایفرٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کبھی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا پکانا ہے مزیدار سا تو آپ اس ریسپی کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک کھلے برطن میں میں نے پانی پکنی کیلئے رکھ دیا تھا 350 گرامز کے برابر چاہوالے ہمارے پاس اس کو کیا کریں گے آپ نے فولی دن کرنا ہے پوائل کر لینا ہے اچھے سے گل جائیں گے اس کے بعد آپ نے چھان کے سائٹ پر رکھ دینا ہے سیکنڈ سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پر ایک کڑھائی ریلی ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے 4 ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل اور اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے چکن 250 گرامز کے برابر اس کو میں نے چھوٹے چھنکز میں کٹ کر لیا تھا اب اس کو فرائی کر لیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اتنا آپ نے اس کو پکا لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو دیکھیں چکن کا ہمارا کلر چینج ہو گیا اب اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم لسن ادرکہ پیس تقریباً 1.5 ٹی سپون کے برابر اور لسن ادرکہ پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے اچھے سے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پیاز ایک ادرکہ پیاز لے لی تھی میں نے میڈیم سائز ہی اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا اس کو بھی ہم پکا لیں گے اسی کے ساتھ بس اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اتنا ہی پیاز کو آپ نے کوک کرنا ہے چند سیکڑ لنگیں گے اس کو پکنے میں جب پیاز پک جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر مسالے آئٹ کرنے ہیں تو یہاں آپ نے کوئی ٹی وی لال مرچ آئٹ کر رہی 1.5 ٹی سپون کے برابر اب لال مرچوں کا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون اب اس سب کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے بس مسالوں کو ہلکا سا پکا لیں گے اتنے میں چکن ہمارا گل گیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ساؤسز آئٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم آئٹ کریں گے سویا ساؤس 1 ٹی سپون کے برابر وینگر آئٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون یعنی کی سرکا ہوت ساؤس آئٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون کے برابر اس کو بھی میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے چند سیکنڈ پکائیں گے پھر اس کے اندر ہم آئٹ کریں گے چھلی گارلک ساؤس 2 ٹی بل سپون کے برابر اور اس کو بھی میکس کر لیں گے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے شملا مرش میں نے ایک کپ شملا مرش لی ہے آدھا کپ میں نے گرین والی لی تھی اور آدھا کپ میں نے ریڈ والی لی تھی شملا مرش یعنی کی بیل پیپر لی ہے تو وہ ایٹ کر دی ہے اس کے اندر اور اس کو بھی میکس کر لیں گے چند سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اس کو مسالوں کے ساتھ پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے چاول جو ہم نے بوئل کر کے رکھے تھے اور اس کو کھول لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تقریباً 1 فورٹ کپ کے برابر آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو چکن کے جتنے بھی فلیورز ہیں وہ چاول کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے اچھا یہاں پر میں نے چاولو کو بوائل کیا تھا لیکن اگر آپ کے پاس لیفٹ اوور رائس رکھیں تو اس کے ساتھ بھی آپ یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں بہت کم وقت نے بن کے تیار ہو جاتی ہے مشکل سے پندہ منٹ لگیں گے اس کو بنانے میں اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کچھ کھانے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا پکانا ہے اور کچھ مزدار سا بھی کھانا ہے تو آپ اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں بہت ہی بہترین ریسیپی ہے جو کہ بہت کم وقت نے بن کے تیار ہو جاتی ہے اچھا اس کو میں نے مکس کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دو منٹ کیلئے دم پر چھوڑ دیا تھا اس کے بعد آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں دیکھیں بہترین رائز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کچھ بھی سرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سادے ہی اتنے مزدار بنتے ہیں کیونکہ سارے ہی فلیورز اس کے اندر ایڈ ہیں سارے مسارے سوسز وغیرہ ہر چیز ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو کچھ بھی آپ کو سرف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ ویسے ہی بہت مزدار لگتے ہیں اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی سچی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ